اسلام علیکم میں ہوں علیکم عبد الرحمان اور میں آپ نے یوٹیوب کے چینل پر تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے آپ تب اسی گزارش کے جو حضرہ میرے چینل پر نہیں ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے کانٹینٹ اچھا لگے تو لائک کریں کمنٹ کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ورلڈ کپ دوزہ تیس کا سب سے بڑا مقابلہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان چود آپ توپر کو نرندہ موڈی کے سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے دونوں ملکوں کے شائقین اس میچ کے لیے بڑا بے سبری سے انظار کر رہے ہیں لیکن اس میچ سے قبل ہی اس میچ کے مطلق انتہائی بری اور تشویشنا خبریں سامنے آ رہی ہیں اس میچ کے کینسل ہونے کے مکانات جو ہیں وہ دن با دن بڑھتے جا رہی ہیں یہ میچ جو جو قریب آ رہا ہے تو خطرات کے بادل بھی اور گہرے ہوتے جا رہی ہیں اس میچ کے دوران سٹیڈیم کو بھم سے اڑانے کی دمکی بھی سامنے آ چکی ہے جس کے وجہ سے سیکیورٹی جو ہے وہ اس کو ہائی الڈ کر دیا گیا سیکیورٹی کے حلکاروں کو بھی بڑھا دیا گیا لیکن اب اس میچ کے مطلق ایک اور تشویشنا خبر سامنے آ گیا ہے جس سے لگ رہ گیا شاید یہ میچ جو ہے وہ کینسل ہو جائے اس کے بائیکارٹ کرنے کے خبریں سامنے آ رہی ہیں کل را سے جو ہے وہ پی سی بی بڑا متحرک ہوا ہے اور یہ خبریں جو ہے وہ کافی گردش کاری ہیں کہ پاکستان میں بھی پاکستان اور انڈیا کے میچ سے پہلے وہ ورلڈ کپ کا بائیکارٹ کر دے اور پی سی بی نے بقاعدہ طور پر آئی سی سی کو یہ دھمکی دے دی ہے کہ ہم جو ہے وہ ورلڈ کا بائیکارٹ کر کے پاکستان کی ٹیم کو واپس پاکستان بلا لیں گے شائقین اور میڈیا پرسنز کے ویزوں کو لے کر جو ہے وہ بی سی سے اسے سخت نالا اور غصہ نظر آ رہا ہے پی سی بی نے آئی سی سی سے بھی جو ہے وہ اپنی ریزرویشن شو کی ہیں بی سی سے اسے بھی ریزرویشن شو کی ہیں اور کہ اگر ہمارا ویزوں کا مطالبہ جو ہے وہ نہیں مانا جاتا پاکستان اور انڈیا کے محض سے قبل جو ہے وہ ہمارے میڈیا پرسنز کو اور ہمارے فینز کو جو انڈیا میں جا کر پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ویزا جاری نہیں کیے جاتے تو ہمارے پاس اور کوئی اپشن نہیں ہے ہم ورلڈ کپ کا بائیکارڈ کر دیں گے ہم پاکستان کی ٹیم کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان میڈ جو چود اکتوبر کو کھیلا جانا ہے اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم کو واپس بلالیں گے اور بعد میں ہمیں یہ نہ کہیے گا کہ آپ نے جو ہے وہ پاکستان نے زیادتی کی ہے اور ہم ورلڈ کپ کا بائیکارڈ کریں گے اور کچھ دن پہلے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے صاحب کا جو چیرمین ہے احسان مانی جو کہ آئی سی سی کے بھی صاحب کا چیرمین رہ چکے ہیں ان نے بھی جو ہے وہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ آئی سی سی سے ایک بار کہیں کہ پاکستان کے فینز کے اور میڈیا پرسنز کے معاملات کو جو ہے وہ حل کیا جائے کیونکہ جب بھی کسی ملک کو جو ہے وہ میزبانی کے فرائز دیے جاتے ہیں تو ان کے اوپر یہ لازم دیا جاتا ہے وہ باؤنڈ ہوتے ہیں اس چیز کے کہ اس ملک کے میڈیا پرسنز کو اور اس ملک کے جو ہے وہ فینز کو جو ہے وہ ویزاز جاری کیے جائیں گے اور ان کے سیکیورٹک انظامات باقی سارے انظامات بھی جو ہے وہ اس ملک کے حوالے ہوں گے اور اگر وہ ملک جو ہے وہ اس ملک کے فینز کو یا ان کے میڈیا پرسنز کو ویزاز جاری نہیں کرتا تو پھر وہ ملک جو ہے وہ بائیکارڈ کرنے کا حق رکھتا ہے تو پی سی پی نے بقائدہ طور پر جو ہے وہ پی سی سے رابطہ کی ہے ان کو ای میل بیجی ہے آپ پاکستان آئے تھے آپ نے ہم سے جو ہے یہ بات کی تھی کہ آپ پلیز ورلڈ کپ کا بائی کارڈ نہ کیجئے آپ کے جو بھی ریزرویشن ہوں گی ہم ان کو حل کریں گے تو آپ پاکستان کے معاملات کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے پاکستان کے فینس جو ہیں ان کے ویزوں کو جاری کیا جائے جو پاکستان کے میڈیا پرسن انڈیا میں جا کر پاکستان کے میچز کو کور کرنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے وہ ویزا جاری کیے جائیں کیونکہ یہ انڈیا کی ایک ذمہ داری ہے اور جب کسی ملک کو جو ہے وہ ذمہ داری ملتی ہے تو وہ اس چیز کا باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو جو ہے وہ نبائے اور اگر جو ہے وہ آپ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے اگر ہمیں پاکستان اور انڈیا کے میچ سے جو چودہ تاریخ کو اکتوبر کو کھیلا جانا اس سے پہلے پاکستان کے فینس کو یا پاکستانی میڈیا پرسن کو جو ہے وہ ویزا جاری نہیں کیے جاتے تو ہم جو ہے وہ ورلڈ کپ کا بائیکارٹ کر دیں گے اور اس کے بعد پاکستان کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک آئی سی سی کی ذمہ داری تھی بی سی سی آئی کی ذمہ داری تھی انڈیا کی ذمہ داری تھی کہ پاکستان کے فینس کو اور میڈیا پرسن کو ویزا جاری کرنا تو اگر پاکستان ورلڈ کپ کا بائیک آٹ کر دیتا ہے تو پاکستان پر نہ تو کسی قسم کی کوئی سینکشن لگے گی پاکستان نہ کسی پبندی کی ضد میں آئے گا اور نہ ہی پاکستان کو کسی بھی قسم کی جو پاکستان وہ ریونیو میں سے حصہ ملنا تھا اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بیکٹ ہوتی ہوگی لیکن آئی سی سی بھی جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ بخلاہٹ کا شکار ہے آئی سی سی بلکل جو ہے وہ کٹ پتلی کی طرح جو ہے وہ بیہیو کر رہا ہے اور ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ جو ٹونمیٹ ورلڈ کپ ہے یہ آئی سی سی نہیں کروا رہا ہے یہ انڈیا کروا رہا ہے یہ بی سی سی کروا رہا ہے یہ ورلڈ کپ جو ہے یہ آئی سی سی کا نہیں ہے یہ بی سی سی کا ہے تو میرے حیال سے اگر آئی سی سی جو ہے وہ صرف کٹ پتلی اور اس کے پاس کوئی اختیار نہیں اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کو آئی سی سی ورلڈ کپ نہیں کہنا چاہیے پھر اس کو بی سی سی ورلڈ کپ دوزر تیز کا نام دے دینا چاہیے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بارال پاکستان کے انٹرنل جو معاملات ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس جو ہے وہ اندر سے بھی جو ہے وہ اب آوازیں اٹھنے لگی ہیں صاحب کا کرکٹرز بقاعدہ طور پر کہنے لگی ہیں فینز بقاعدہ طور پر جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو ہے وہ ان پر پریشر بڑھا رہے ہیں کہ بھائی جان آپ جو ہے وہ آئی سی سی سے یہ معاملہ اٹھائیے ویزاز کا اور اگر ویزاز آئی سی سی اس معاملے میں کچھ نہیں کرتا یا بی سی سی ہمیں ویزاز جاری نہیں کرتا تو آپ کے پاس حق ہے ہمارا رائٹ ہے جب ہمارے لوگوں کو وہاں جانے نہیں دیا جارہا ہمارا رائٹ ہمیں نہیں دیا جارہا تو پھر ہم بھی جو ہے آپ بھی ورلڈ کپ کا بائیکارٹ کر دیں اور پاکستان کے ٹیم کو واپس بلاؤ لیں اور احسان مانی کہ میں نے آپ کو مثال بھی دی اسے پہلے راشر لطی محسن ہان مختلف لوگ جو ہے وہ مختلف اوقات میں جب پہلے پاکستان کے پاس جو ہے جو پاکستان جب سیکیورٹی کا جو ہے وہ مسائل سامنے آ رہے تھے تب مختلف لوگوں نے فینس نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو مشوا دیا تھا کہ آپ ورلڈ کپ میں نہ جائیں پاکستان اپنے دو وارمائی میچ بھی کھیل چکا ہے پاکستان اپنا پہلا میں نیدر لینڈ سے بھی کھیل چکا ہے اور دو ہفتے ہونے والے ہیں اس ورلڈ کپ کی جو ہے وہ جگمک جو ہے وہ شروع ہوا ہوئے لیکن ابھی تک پاکستان کے فینس کو یا میڈیا پرسنس کو جو ہے وہ ویزا جاری نہیں کیے جا رہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ انتہائی دباؤ کا شرکار ہے اور اب انہیں فائنلی جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو ہیڈ اینڈ زکا شرف انہیں آئی سیس سے آپ ویزا جاری کروا سکتے ہیں پاکستان کے فینس کو اور میڈیا پرسنس کو وہاں جانے کی جذت دلواز سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ ہمیں بتا دیجئے ہم ورلڈ کپ کا بائیکارڈ کر دیں گے ہم آپ کو پیش کی طور پر جو ہے یہ چیز بتا رہے ہیں کہ ہم ورلڈ کپ کی بائیکارڈ کر دیں گے آپ بعد میں ہم سے نہ کہی گا کہ آپ نے جو ہے وہ زیادتی کی ہے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کا حق جو ہے وہ مار ہے پاکستان کے فینس جو وہاں پہ جا کے پاکستان کے ٹیم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے میڈیا پرسنس پاکستان کے میچز کو کور کرنا چاہتے ہیں ان کا جو رائٹ ہے اس کو سلب کیا جارہا اور ہم یہ اپنا رائٹ سلب ہونے نہیں دیں گے اور اگر ہمارا یہ رائٹ آپ سلب کریں گے آپ ہمارا حق ہمیں لے کے نہیں دے سکتے تو ہم جو ہے وہ ورلڈ کپ کا بائیکارڈ کر دیں گے پاکستان انڈیا کے ساتھ چودہ اکتوبر کو نہیں کھیلے گی تو اس وجہ سے چودہ اکتوبر کو جنرل اندہ مدین کرکٹ سٹیڈیم میں پاکستان ورسز انڈیا کے درمیان میچ کھیلا جانا ہے اس پر جو ہے وہ خطرات کے بعدل اور گہرے سے گہرے ہوتے جانے ہیں دن پر دن جو ہے وہ مشکلات بڑھتی جارہی ہے اب دیکھنا پڑے گا کہ آئی سی سی جو ہے وہ کیا کرتا ہے بی سی سی آئی کے بال میں جو ہے وہ ان کے کورٹ میں بال ہے کہ وہ اس چیز پر کیسے اگر ایکشن دیتے ہیں وہ کیا پاکستان شائکین کو چودہ اکتوبر سے پہلے ویزا جاری کار دیتے ہیں پاکستان میڈیا پرسن کو ویزا جاری کار دیتے ہیں یا نہیں اور چوب آلماس 50 کے لاغبار جو ہے 45 to 50 یا 55 کہہ لے میڈیا پرسنز ایسے ہیں جن کو آئی سی سی نے بھی اجازت دے دی ہوئے کہ آپ ورلڈ کپ میں جا کے پاکستان کے میچز کور کر سکتے ہیں لیکن ان کو بھی بی سی سی کی طرف سے ویزا جاری نہیں کیے جارے اور پاکستان منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن زکا اشرب نے جو ہے وہ وزیرے جو خارج ہے ان سے بھی پاکستان کے وزیرے خارجہ سے بھی رابطہ کیا اور ان سے بھی کہا کہ آپ یہ انڈیا کے ساتھ معاملہ اٹھائیے کہ یہ ویزا پاکستانی فینز کو اور میڈیا پرسنز کو جاری کار دیے جائے اگر آپ نہیں جاری کریں گے تو پاکستان پھر اس کے کونسیکونس میں جو ہے پاکستان ورلڈ کپ کا بائیک آٹ کر دے گا پاکستان انڈیا کے ساتھ میٹ نہیں کھیلے گا اور پاکستان ورلڈ کپ کے اپنی جو ٹیم ہے پاکستان کی اس کو بھی جو ہے وہ واپس بلا لے گا اور پاکستان مزید جو ہے وہ ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کر دے گا تو آپ کو پھر جو ہے وہ بی سی سی کو بھی نقصان ہوگا آئی سی سی کو بھی نقصان ہوگا پاکستان کا کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا سو ہم آپ کو پیش کی طور پر بتا رہے ہیں آپ جو ہے وہ اس کا حل کر لی دیا ادروائیس جو ہے وہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کیونکہ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ پر بھی انٹرنلی جو ہے وہ بہت پریشر بڑھتا جا رہا ہے فینس اس چیز کا پزور مطالبہ کر رہے ہیں میڈیا پرسنس اس چیز کا پرپور مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم جو وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان کرکٹ بورڈ یا پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ دنیا کی مانی جانی جانی مانی جو ہے وہ ٹیم ہے اور اس کے فینس کے ساتھ اس کے میڈیا پرسنس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی جو ہے وہ انڈیا نہیں کر سکتا اور اگر وہ زیادتی کرنے پر تلاؤ ہوا ہے تو ہم بھی جو ہے وہ یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم بھی ورلڈ کپ کا بائیک آٹ کرتے ہیں تو آئی ہوپ یو انجائیڈ ڈا ویڈیو اور میں امید کرتا ہوں کہ انڈیا جو ہے بیسی سے جو ہے وہ پاکستانی فینس کو اور پاکستان میڈیا پرسنس کو اجازت دے دے گا اور ہم جو ہے وہ اپنے فینس کو انڈیا میں پاکستان کے جنڈے لہراتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دیں گے آئی ہوپ یو انجائیڈ دوڑیو نیکس ویڈیو دکھ سٹے برسنس چیچوں اللہ حافظ